آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ کو چودہ اغس مبارک ہو پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور اس آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے موٹ کے لیے ایک چھوٹا سا تخفہ لگانا چاہیے اپنے آنیواری نسلوں کے لیے اسلام علیکم یہ جو بیج جادو کا میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام انگریزی میں مورنگا اور اردو میں سوہانجنا ہے اس کو آپ اگر صرف ایک تھیلی میں لے کے لگا دیں گے تو چار دن میں یہ نکل آئے گا اور دو ہفتے میں تورا ہو جائے گا اور ایک سال میں بائیس فٹکا ہو جائے گا اور بائیس فٹکا ہونے کے بعد جو اس کا پتہ ہے وہ آپ ساکھ کے طور پر کھا سکتے ہیں پاورڈر بنا کے کھا سکتے ہیں اس کی جڑ کھا سکتے ہیں اس کا پھول کھا سکتے ہیں اور اس کا بیچ جو ہے دو ہزار روپے کلو کے حساب سے بیچ سکتے ہیں اس وقت چودہ اگست آ رہی ہیں اور چودہ اگست پر جھنڈی کے بجائے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس مورنگا کے بیچ کو زمین میں گاڑیں اور اپنے گھر میں اپنے ہر گھر والے کے نام پر ایک عدد لگا دیں اس سے آپ کا ایک سال کے بعد ایر کنڈیشنر کا بل بھی کم ہو جائے گا گرمی بھی کم ہو جائے گی موسم بھی بہتر ہو جائے گا اور کھانے پینے کے اندر یہ سپر فوڈ کہلاتا ہے مورنگا کا جو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کو ہلدی بھی رکھتا ہے آپ اس کو آٹے میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے پوڈر کو آپ کھانے میں بھی دال کے کھا سکتے ہیں سالات میں بھی دال کے کھا سکتے ہیں بہت طرح سے کھا سکتے ہیں بھرا ہوا انٹرنیٹ کی اس سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ کو چودہ اغس مبارک ہو پاکستان آزاد ہو گیا ہے اور اس آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے موٹ کے لیے ایک چھوٹا سا تغفہ لگانا چاہیے اپنے آنیواری نسلوں کے لیے یہ جہاں آپ کو پودا ملے اس کو صرف تین مہینے خیال کرنا ہے تین مہینے خیال کرنے کے بعد یہ اپنا خیال خود کر لے گا آپ نے صرف ایک ہفتے میں ایک دفعہ اس کو اتنا سا پانی دینا ہے اور کچھ بھی نہیں دینا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت اس کو خود خیال کر لے گی اگر آپ کے علاقے میں باغ ہے زمینیں خالی ہیں روڈ پہ فٹ پات ہے کہیں پر بھی ہے اس کو لگائیے اور اس سے پاکستان کو ہر سب سر سوشیدہ آباب فٹا فٹ کر سکتے ہیں اگلی چودہ آگست کے اوپر بیس فٹ کا درق آپ کی گھر کے باہر کھڑا ہوگا یا آپ کے مہدے میں ہوگا یا آپ کے روڈ پہ ہوگا یا آپ کے باہر پہ ہوگا اگر آپ اس کو لگاتے ہیں صرف ایک سال میں پاکستان زندہ بات